السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ومن طبیہم بإنسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في کلامه المجید اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قجعتكم وعیدت من ربكم وشفاع لما فی السدور وہدن ورحمہ للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لکا او علیک رواہ مسلم معزز ولماء اکرام ذمہ داران مساجد و جماعت نوجوانانِ ملت عزیز بچوں حمد السلاة کے بعد جو موضوع دیا گیا ہے درس کے لئے وہ ہے عظمتِ قرآن قرآن کی عظمت قرآن وہ کتاب ہے اس رب کا کلام ہے جو رب سب سے عظیم ہے سب سے بڑا ہے جو فرشتہ رب کے اس کلام کو لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے بہتر جس نبی پر وہ کلام وہ کتاب اتاری گئی وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے بہتر جس عمت کو وہ کتاب دی گئی وہ عمت تمام عمتوں میں سب سے بہتر خیرِ عمت جس ماہ میں اس کتاب کا نزول ہوا ماہِ رمضان تمام مہینوں میں سب سے بہتر جس رات اس کے نزول کا آگاز ہوا شبِ قدر تمام راتوں میں سب سے بہتر جس شہر کے اندر اس قرآن کے نزول کا آگاز ہوا شہرِ مکہ بلدِ امین تمام شہروں میں سب سے بہتر یہ قرآن ہے انسان دنیا کے اندر اپنی اپنی چاہت اور پسند کے اعتبار سے انسانوں کو اہمیت دیتا ہے کوئی اپنی ذہن کے اعتبار سے بہت بڑے پیسے والے کو سب سے بہتر سمجھے کوئی بہت حسین و جمیل کو سب سے بہتر سمجھے کوئی کسی فن کے ماہر کو بہت سب سے بہتر سمجھے لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتاب و سنت کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان آپ جانتے ہیں کونے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ لگا دیا ہے تین کر دیا ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر اگرچہ اس کے کرتے پھٹے رہے وہ سیدھا چٹائیوں پر بیٹھا رہے ہیں کچھ بھی ہو لیکن اگر وہ قرآن سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے تو اس سے بہتر اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے ہر آدمی اس میں انٹری لے سکتا ہے سکھانے کے آپ آل ہیں تو سکھائیے نہیں تو سیکھنے کے آل ہیں سیکھئے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَشْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُوِيُّتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جیسے آپ بیٹھیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ کے کتاب کی یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَإِتْدَى رَسُونُ بَيْنَهُمْ اور اسے آپس میں مدارسہ کرتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آگے فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهُمُ السَّقِينَةِ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سکینت اتارتا ہے وَغَسْيَتُهُمُ الرَّحْمَةِ ان پر اللہ کی رحمت چھا لیتی ہے وَحَفَّدْهُمُ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتے گھیرے میں لے لیتے ہیں وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ملع عالیٰ پر اپنے عرش کے پاس موجود فرستوں میں کرتا ہے کہ میرے فلا بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کے پاس آپ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے ایک انسان کا کسی تقریب میں نام آ جائے تو پیپر کاٹ کر کے انسان کی فطرت ہے وہ بھیجتا ہے اپنے دوستوں کو یہ دیکھو فلا پوشٹر میں میرا نام چھپ گیا فلا نیتا کے ساتھ میں تھا آپ قرآن اگر سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے انسان کا ٹی وی پر کبھی نام آ جائے تصویر آ جائے تو اس کو بھیجتا ہے ان کے دوسروں کے پاس کہ دیکھئے میں آ گیا ہوں آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش کے پاس اپنے موجود فرشتوں میں کرتا ہے کہ میرے بندے پڑھ رہے ہیں قرآن کو پڑھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں کتنی عزمت کی بات ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھئی صحیح مسلم کتاب و ذکر وہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرماتے ہیں ابشرو لوگو خوش ہو جاؤ فَإِنَّ حَذَا الْقُرْعَانَ تَرْفُوا بِعْدِ اللَّهِ یہ قرآن اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَتَرَفُوا بِعْدِكُمْ اور دوسرا کنارہ آپ کے ہاتھ میں دیکھئے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہ تبرانی کی روایت اللہ مالبانی صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے جیسے کوئی آدمی سیلاب میں پانی میں بہرہا ہو یا کوئے میں گر گیا ہو اور اس کو رسی پکڑا دی جائے ایک کنارہ اس کو مضبوطی کے ساتھ کی پکڑ لو اس سے کہا جائے وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور دوسرا کنارہ ایسے لوگ پکڑے ہوئے ہیں کہ جو چھوڑیں گے نہیں اس کو بچا لیں گے یہ قیفیت اللہ کہہ رہا خوش ہو جاؤ یہ قرآن کا ایک حصہ یہ قرآن ایک رسی کے مانند ہے ہم لکا قرآن میں ایک جگہ اس کو تو یہ قرآن رسی کے مانند ہے اس کا ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خوش ہو جاؤ فَتَمَسَّقُ بِهِ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں وہ چھوڑنے والا نہیں ہے آپ کو بچائے گا آپ کا بھیڑا پار کرے گا اب آپ کے اختیار میں آپ کتنی مضبوطی سے بکڑتے ہو فَتَمَسَّقُ بِهِ قرآن کو تھام لو فَإِنَّكُمْ لَنْ تَذِلُّوا وَلَنْ تَحْلِكُ بَادْهُ عَبْدًا کیونکہ تم اس کو تھام لینے کے بعد لَنْ تَذِلُّوا ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وَلَنْ تَمْسِكُ بَادْهُ عَبْدًا وَلَنْ تَحْلِكُ بَادْهُ عَبْدًا اور ہرگز ہرگز تم ہلاک نہیں ہوگے نہ گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے نہ تمہارے اوپر مسائب آئیں گی نہ تم تکلیف میں پڑھوگے اور نہ ہی تمہیں گمراہی کے راستے پر شیطان لے جا پائے گا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو ہمارے اختیار میں ہم کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑھیں یہ قرآن ہے اس سے اپنے آپ کو لگانا اس کو پڑھنا اس کو پڑھانا اس کو پھیلانا اس کے پھیلانے میں اس کی نشروعشاق میں اس کے سیکھنے اور سکھانے میں اپنی اپنا وقت دینا اس میں اپنے پیسے لگانا تمام اخراجات یہ انسان کے گھاٹے کا سوضہ نہیں ہے کہ آپ کا وقت لگ رہا ہے قرآن پڑھنے میں قرآن سیکھنے میں قرآن سیکھانے میں قرآن کے پھیلانے میں آپ کی پیسہ جا رہا ہے یہ گھاٹے کا سوضہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہذین اطلون کتاب اللہ بے صدق سورہ فاطر آیت نمبر ون کس تیس ان اللہذین اطلون کتاب اللہ بے صدق جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے خرج کرتے ہیں اے رجون تجارت لنتبور وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو گھاٹے میں نہیں پڑھ سکتے گھاٹے کا سوضہ نہیں ہے قرآن سے لگاؤ رکھنا تمام چیزوں سے بلکر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تمانیت اور سکون رکھی ہے انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہو بہت پرشانیوں میں ہو قرآن کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے اللہ تعالی اسے سکون اتا کرے گا سورہ راد کی آیت ہے اٹھائیس آیت اٹھائیسوی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں قرآن یہ خاص ہے دیگر اس کے اندر اوضاف و اورائد بھی ہیں لیکن یہ اللہ کے ذکر میں یہ قرآن کی تلاوت خاص ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے سکون اتا کرتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن اگر کوئی ایک حرف اس قرآن کا پڑھتا ہے تو اس کو نیکی ملتی ہے اور نیکی یہ دس گناہ ملتی ہے یعنی ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن 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 لام میم 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 کر دے تو کلکولیشن نہیں کر سکتا ہے کہ نیکیاں اس کو اللہ نے کتنی دے دی یہ حقیقت میں قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیکیاں چھاپنے کی مسین دے دی ہے چھاپ لے جتنی نیکیاں چھاپنی ہے تلاوت کر لے جتنی کرنی ہے یہ ایک حرف پر ددس نیکیاں دی ہے اللہ رب العالمین سنو ترمزی اب ابو فضل القرآن کی روایت عیصر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے صحیح مسلم کی ربایت ہے کتاب فضل القرآن کی الماہر بالقرآن ما صفرت القرآن الباررہ قرآن کا ماہر یہ بزرگ فرستوں کے ساتھ اس کا مقام ہوگا قرآن کا جو ماہر ہے اس کے پڑھنے کا اس کے معنی اور مفاہم کا سب اس کے اندر داخل ہیں اس کا مقام بزرگ فرستوں کے ساتھ ہو اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے اس کے اندر کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے لیکن مہارت نہیں ہے اٹک رہا ہے ہشکی چاہ رہا ہے تو پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کو دوہری عجر دیتا ہے فلو اجران دو عجر اس کے لئے دو سواب ہے اس کے لئے اس لئے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو ماہر نہیں ہوں اب میں کیا دلچسپیل ہوں پڑھتے رہیے کوشش کرتے رہیے جو کمیہ ہے جو ہشکی چاہت ہے جو مہارت نہیں حاصل ہے آپ کوشش کرتے رہیے اللہ تعالیٰ علمین نے اس پر ڈبل عجر رکھا ہے آپ کے لئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سر رہو اے حبہ اللہ ورسولو فالیقرہ فالمصاف کون آدمی نہیں چاہے گا من سر رہو اے حبہ اللہ ورسولو جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے کون بندہ ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے جو چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے فالیقرہ فالمصاف وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تبرانی کی صحیح ربایت ہے قرآن کریم کو تلاوت کرے میرے بھائیوں عیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام کی اے میرے صحابیوں بتاؤ کیا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اگر وہ نماز فڑھ کر کے اپنے گھر پہ جا رہا ہے تو اسے تین تندرست اوٹنیاں ملے اس زمانے کی اوٹنی عرب کے اندر ایک مرسیڈیس کار سے آج کم نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ لوٹ کر کے جائے تو اس کے گھر پہ تین تندرست اوٹنی بدھی رہیں صحابہ نے کہا صحابہ دل کے سچے ہوتے تھے یعنی حلال طریقے سے مل رہی ہے کوئی چیز تو صحابہ یہ نہیں کہتے دل میں تھی کہ ہاں ملے اور اوپر سے کہتے ہیں صحابہ نے کہا صحابہ نے کہا آپ نے کہا تین آیتیں جو آدمی نماز میں پڑھ لے اگر یہ تین آیتیں اس کے لئے تین بہترین اوٹنیوں سے زیادہ اچھی ہے یعنی نماز میں اگر تین آیتیں تلاوت کرتا ہے تو تین اوٹنیوں سے زیادہ اس کے لئے بہتر ہے اور اس کے اندر خیر ہے اس طرح جتنی آیتیں وہ تلاوت کرے گا نماز کے اندر جتنی آیتیں پڑھے گا وہ آیتیں ایک ایک آیت ایک ایک اوٹنی سے بہتر اس کے لئے میرے بھائیو قرآن یہ سب سے مؤثر چیز ہے دسمنوں کے دلوں کو پگھلانے کے لئے ان کے رونگٹے کو کھڑے کرنے کے لئے ان کی دسمنی کو ختم کرنے کے لئے انہیں دین کی طرف راگب کرنے کے لئے قرآن کریم دیکھئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِدَا سَمُوا مَا أُمْدِلَا إِلَى الرَّسُولِ رسول پر جو چیز اتاری گئی ہے یعنی قرآن جب وہ لوگ سن لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نگاہوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں حق بات پہچان لینے کی وجہ سے اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فقتب نماز شاہدین ہمیں گواہی دینے والوں میں میرا نام لکھ لیں آپ بہت ساری مثالیں قرآن کی تلاوت سن کر کے قرآن کی تحقیق کر کے قرآن کو پڑھ کر کے ماضی اور حال میں مثالیں موجود ہیں کہ بڑے سے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلام مخالفین نے ہر دور میں جب قرآن کو اس نیت سے اٹھایا کہ قرآن کے اندر ہم کجی نکالے کمی نکالے قرآن کو پڑھتے پڑھتے مشرب بہ اسلام ہو گئے یہ قرآن کی تاثیر ہے قرآن کی عظمت کی دلیل ہے ابھی حالی میں ایک بڑے عیسائی پادری کے قبول اسلام کا واقعہ پیش آیا میرے بھائیوں اس قرآن کے پڑھنے کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی بنیاد پر سعی بخاری کتاب تفسیر تفسیر سورہ نج یہاں پہ حدیث موجود ہے صحابی رسول عجرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہاں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین مکہ نے ایک کافر کو بھیجا کہ تم عربی زبان میں بلیغ ہو فسیح ہو بہترین خطیب ہو تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو یعنی ان کو اپنی طرح مائل کرو مشرقین کے ایک چاہتے بھی تھی لَكُمْ دِنُكُمْ عُلِيَ دِنِ اسی پر اتریا اپنی طرح مائل کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لینے کے بعد سورہ نجم کی تلاوت کی سجدے کی آیت پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا حدیث کے در موجود ہے فَسَجْدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَجْدَ مَاهُ الْمُسْلِمُونَ نبی نے سورہ نجم کی تلاوت کر کے آیتیں سجدے پر پہنچ کر کے سجدہ کیا نبی کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا وَالْمُشْرِقُونَ جتنے مشرقین وہاں موجود تھے تماشا دیکھنے والے اپنے آپ کو نہیں روک پائے انہوں نے بھی سجدہ کر دیا وَالْجِنُّ وَالْعِنْسُو جنوں نے بھی سجدہ کیا انسانوں نے بھی سجدہ کیا ایک قرآن کی تاثیر تھی کفار جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور ایک کافر کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے کہ جاؤ ان کو اپنی باتوں سے ان کو اپنی باتوں سے مائل کرو ہماری طرف سورہ نجم سننے کے بعد نبی کے سجدے کے ساتھ وہ سجدے میں گر پڑے باہر نکلے ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ آخر ہمیں ان لوگوں نے کیا کیا یہ قرآن کی تاثر صحیح بخاری کتاب المناکر کی ربایت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشرقین مکہ نے ہجرت سے پہلے بہت پریشان کیا تو انہوں نے باہر جانے کا ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا نکلنے لگے تو ابن دغنہ ایک آدمی جو دوستی تھی حجرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں آپیں ہی رہیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کھانے کعبہ میں نماز نہیں پڑیں گے اپنے گھر میں نماز پڑیں گے ابو بکر نے مان لیا رضی اللہ عنہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کی سہن میں ایک مسجد بنا لی اس کے اندر وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے مکہ میں حجرت سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک حصہ متین کی نماز کے لیے وہاں نماز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات میں جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں فَيْتَقَسَّفُ عَلَيْهِ نِسَاؤُ الْمُشْرِقِينَ وَعَبْنَاهُمْ تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے مشرقین کی عورتیں ان کے بچے پل پڑھتے تھے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے کہ ابو بکر کی تلاوت کو سن لو ہوا یہ کہ دن کی اندر جو مشرقین مخالفت کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کی اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رات کی تاریخی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے وہ بھی ابو بکر کی تلاوت کو سننے کے لیے ان کے گھر پر پہنچ جایا کرتے تھے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم دن میں مخالفت کرتے ہیں اور رات میں یہ کونسی طاقت ہے جو ہمیں اس تلاوت کو سننے کے لیے لا رہی ہے کل سے نہیں آئیں گے دونوں نے آپس میں وعدہ کر لیا اس میں سوچا کہ وہ نہیں جائے گا اس میں سوچا کہ وہ نہیں جائے گا میں چلے جاؤں دونوں کے پھر ملاقات ہو گئی یہ قرآن کی قصص ہے یہ قرآن کی تاثیر ہے میرے بھائیو یہ قرآن دسمنوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اسلام کی طرف غراغب کرنے کے لیے ان کی نفرت کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے محصر چیز ہے بسرطے کی اس قرآن کو ہم عام کریں لوگوں تک پہنچائیں آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا فکری انحراف ہو گیا وہ تو دین کی بات کرو تو بھاگتا ہے ہماری بچی بگڑ گئی وہ اسلام کی بات کرو تو بھاگتی ہے وہ دوسرے سے غیر مذہب پر مذہب والوں سے شادی کرنے پر وہ اس کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی فکری انحراف یہ ہم نے دوس نہیں دیا ہم نے دوس نہیں دیا دوس کونسا بیماری سے پہلے بھی کچھ دوس دیا جاتے ہیں کچھ بیماری کے بعد بھی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر ستہون اٹھاؤن ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے وَشِفَاُن لِمَا فِي الصُدُور اور نصیحت کے ساتھ ساتھ وہ دلوں کے اندر موجود تمام بیماریوں کی شفا ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے شفاون لِمَا فِي الصُدُور یہ دماغ کے اندر جو کجروی آئے جو فکری انحراف آئے اس کا علاج ہے ہم نے اپنے بچوں کو اگر یہ دوس دیا ہوتا انہیں قرآن سکھایا ہوتا انہیں قرآن پڑھایا ہوتا انہیں قرآن سمجھایا ہوتا انہیں قرآن کی مجلسوں میں بٹھایا ہوتا قرآن کا عادی بنایا ہوتا میرے بھائیوں تو فکری انحراف نہیں آتا اس کے لئے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم یہ دوس دیں اپنے بچوں کو قرآن سیکھیں سکھائیں ان کے دماغ میں ڈالیں اور فکری بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ دیگر جسمانی بیماریوں کا بھی یہ لاج ہے یہ قرآن صحیح بخاری کی روایت ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بہت ساری جگہوں پر اس کو لائے ہیں مختلف جگہوں پر کتاب تب کے اندر بھی یہ ہے ابو سید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ تبلیغ کے لئے کچھ کاموں کے لئے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَقْرَاؤُهُمْ وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی ان کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا اب وہ پریسان ہوئے آئے اور کہا کہ بھائی حَلْمَعَاكُمْ مِنْ رَا کوئی تمہیں فوکنے والا ہے تو انہوں نے کہا لَا نَفْوَالُو حَتَّى تَجْعَالُونَا جُعْلَا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اب آئے ہو کام پڑا ہے تو ہم کچھ لیں گے تب ہی تمہارے لئے دعا کریں گے بکریوں کا ایک جھنڈ وہ بخاری کا اندر بھی سرات ہے ایک جگہ پہ کہ تیس بکرے لئے اور اس کے بعد میں فَجَالَ اِقْرَوْ بِعُمُّ الْقُرْآنِ سورِ فَاتِحَا پڑھنے لگے وَأَجْمُوا بَزَاقَهُ وَأَتْفَلُوا اور تھک جمع ہوتا ہے سورِ فاتِحہ پڑھنے کے بعد وہی تھک جو ہے اس کے اوپر لگا دیتے جہاں پہ جانور نے کاٹے تھے زہریلے جانور نہیں وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا تو یہ قرآن اس کا بھی علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ زہریلے جانور کے کاٹنے کا یہ علاج ہے تو ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ یہ قرآن ہر چیز کے لئے شفا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے بھی شفا ہو گیا میں نے کیا وہ ٹھیک ہو گیا میرے بھائیوں اور دوستو ایسے صحیح اسرن ابودعوت کتاب البویو کی ایک روایت ہے خارجہ بن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ گزرے ایک جگہ سے تو لوگوں نے کہا کہ تم دین سیکھ کر کے آئے ہو ایک آدمی کو لائے جو مجنوع ہو گیا تھا پاگل ہو گیا تھا رسیوں میں وہ آدمی بدھا ہوا تھا میں اقتصار کی بنیاد پر خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے رسیوں میں وہ آدمی بدھا ہوا تھا کہا کہ آپ اس کو کچھ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تین دن تک سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور اس کو پھوکتے رہے غدوں واسیہ صبح و سامن وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا تو یہ قرآن اس کا بھی علاج ہے آج لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں میں چوری ہو گئی ابو حررہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کتاب الوکالہ کی ہے ابو حررہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ وقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحفظ زکاة رمضان رمضان کے زکاة کی خجوریں رکھی ہوئی تھی گلے رکھے ہوئے تھے اور ابو حررہ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ بیٹھ کر کے رات میں اس کی رخوالی کرنا سونا یہاں پہ ابو حررہ سوئے ہوئے تھے زکاة کے مال کی حفاظت کے لیے ایک چور آیا بھرنے لگا ابو حررہ رضی اللہ انہوں نے پکڑ لیا تو بہت آجزی کرنے لگا کہا کہ بچے تھے گریب ہوں کھانے کے لیے نہیں تھا چھوڑ دو ابو حررہ نے کہا کل سے نہیں آنا کہا کل سے نہیں آوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا ابو حررہ تمہارا چور کہا اللہ کے رسول اس طرح سے آجزی کیا تمہیں نے چھوڑ دیا کہا وہ کل پھر آئے گا ابو حررہ جاگ رہے تھے دوسرے دن پھر آیا پھر پکڑ لیا ابو حررہ نے رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی آجزی کیا کہا کہ چھوڑ دو اب نہیں آنگا انہوں نے پھر چھوڑ دیا بڑے رحم دل تھے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کہا ابو حررہ وہ پھر آئے گا تیسرے دن پھر آیا ابو حررہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پکڑ لیا کہا آپ نہیں چھوڑوں گا وہ ادھا خلافی کرتا اور چوری کرتا ہے تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اذا آتا ہی تا الہ فراسی کا فقر آیت القرصی جب تم بستر پہ آؤ تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو تو جب آیت القرصی پڑھ لوگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ ایک باڈی گارڈ تمہاری نگرانی کرے گا صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا ابو ررہ نے جب یہ بات سکھائی تو چھوڑ دیا اس کو صبح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان تو جھوٹ بولتا ہی ہے لیکن یہ بات جو اس نے بتایا یہ سچ کہا ہے آیت القرصی پڑھ لیا کرو اگر سونے کے وقت تو چوری تمہارے پا یہاں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرنے کے لئے آ جاتا ہے یہ قرآن کی عظمت ہے صبح تک حفاظت کرتا ہے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا میرے بھائی اور دوستو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کہتا ہے وہ فضائل القرآن کی ربایت ہے کہ سیطان جب جس گھر کے اندر آیت القرصی پڑھ جاتی ہے ایک دوسری سنت کے اندر ہے کہ سور بقرہ سور بقرہ پڑھی جاتی ہے جہاں پر سیطان سن لیتا ہے تو اس گھر کے اندر سیطان داخل نہیں ہوتا آج لوگ سیطان سے پریسان ہے آسیب سے پریسان ہے کتنے لوگ اپنے ایمان اور عقیدے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں اس چکر کے اندر لیکن آپ قرآن کی تلاوت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی ہیں اس کو آپ پڑھیں سیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا قرآن کو معمولی میں سمجھیں ایک ربایت سنن ابو دعوت کتاب السنہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب منکر نقیر کے سوالوں کا جواب انسان ٹھیک ٹھیک دے لے گا تو فرشتے کہیں گے یہ اضافہ ہے سنن ابو دعوت کتاب السنہ کے اندر فرشتے کہیں گے مائدری کا ارے آپ کو پتا کیسے چلا یہ سب سوالوں کے جواب قبر کے اندر آپ نے صحیح صحیح دے دیا آپ کو معلوم کیسے پڑا تو انسان جواب دے گا قرآن کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا فَأَمَنْتُ بِهِ وَتَصَدَّقْتُ میں اس پر ایمال لائے میں نے اس کی تصدیق کی اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری اس لئے یہ آسان ہوا سوالوں کا جواب تو یہ قبر کے سوالوں کے جواب دینے میں کتنا معاون ہے قرآن یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں اور یہ روایت سننے سے وغیرہ کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورة تبارکہی المعنی من عذاب القبر سورة تبارکہ یہ قبر کے عذاب سے معنی ہے قبر کے عذاب کو رکانے والی ہے صحیح مسلم کتاب و فضائل القرآن کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایک رول قرآن تم قرآن کو پلو فَإِنَّوْ يَاتِ الشَّفِيَن لِيَا صَحَابِيَوْمُ الْقِامَةِ کہ آمد کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سپارش کرے گا ابھی روزے میں آپ نے وہ حدیث تنی ہوگی کہ روزہ اور قرآن دونوں سپارش کریں گے روزہ کہے گا مَنَاتَهُ تَعَمَ وَشَّعَوَا میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور شعب سے روک دیا تھا فَشَفِيْنِ فِي اللہ تعالیٰ میری سپارش قبول کر بندے کو بخص دے اور قرآن کہے گا مَنَاتُهُ نَوْمَ بِلْلَيْل میں نے بندے کو رات میں جاگنے سے جگایا اس کو سونے سے روک دیا رات میں جاگ کر کے قرآن پڑھا فَشَفِيْنِ فِي اللہ میری سپارش قبول کر بندے کو بخص دے حدیث کے اندر بشارت بھی ہے فَیُسَفْفَان دونوں کی باتیں قبول کر لی جائیں گی دونوں کی سپارش قبول کر لی جائے گی قرآن کی سپارش قبول کر لی جائے گی اور روزے کی بھی سپارش قبول کر لی جائے گی دونوں کی سپارش قبول کر لے گا اللہ رب العالمین اور بندے کی بخص کر دے گا سپارش کے لیے دنیا میں لوگوں کو دیکھئے ایمان عقیدہ سب بیچ دیتے ہیں کس کے کس سے اپنی امیدیں واپستہ نہیں کرتے ہیں مردے زندے درخت پتھر انسان جانور ساری چیزوں سے یہ یہ لیگل سپارش ہے قرآن سے اپنا لو لگائیے قرآن کو پڑھئے قرآن کو اپنی زندگی کا ورنہ بچھونا بنائیے اس کو پھیلائیے اس کو آگ کیجئے اس کی تبلیغ کیجئے اس کو سیکھئے اور سکھائیے یہ قرآن آپ کی سپارش کرے گا اور بشارت ہے کہ اس کی سپارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا کتنی بڑی بات ہے اور اللہ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جو انسان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم دیتا ہے حافظ قرآن کو یہ تبرانی کی ربایت ہے اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے سے صحیح قرار دیا ہے کہ یوزو علا راسہی تاج الوقار اس کے سر پر قرآن کے ماہر حافظ پڑھنے پڑھانے والے کہ سر پر اللہ رب العالمین وقار کا تاز عزت کا تاز رکھے گا کیا مدکد اور اس کے والدین کو قرآن کے ماہر اسپرٹ حافظ کے والدین کو ایسے جوڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے پوری دنیا کی دولت مل کر کے اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی جو جوڑے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا فَيُقُلَان وہ دونوں کہیں گے اتنی عزت اتنا بڑا مقام وہ دونوں کہیں گے یا ربی اَنَّا لَنَا حَزَا اے میرے رب اتنا بڑا مقام ہمارا کیسے ہو گیا فَيُقَال تو ان سے کہا جائے گا لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن قرآن تمہارے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا قرآن پڑھایا قرآن کا ماہر بنایا پڑھنے میں سمجھانے میں سمجھنے میں اس لئے اللہ رب العالمین نے عزت اور مقام دیا دنیا کے اندر ایک انسان کو کتنا بڑا کون مقام دے سکتا ہے بہت اہم آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لئے ریڈ کارپیٹ بھی شادیا گیا ریڈ کارپیٹ بہت سارے مذہبی رہنماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چلتے ہیں تو کچھ ایسا انتظام ہوتا کہ وہ چلتے رہے اور کارپیٹ آگے آگے ان کے بشتا رہے اور پیچھے سے لپٹتا رہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا جب سیکھنے اور سکھانے والا چلتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے طالب علم کے قدموں کے نیچے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لئے نکلتا ہے فرشتے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں آپ گوھر کیجئے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کا ایسا استقبال ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور کسی کے لئے کر ہی نہیں سکتا یہ اللہ رب العالمین نے مقام اور عزت دی ہے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے لئے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں دنیا نہیں اس کا بدل نہ سکتی ہے اور آخری بات جو حدیث میں نے سی مسلم کی آپ کے سامنے پڑھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ قرآن یا تو آپ کے لئے حجت ہے آپ کے لئے ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے میں بھی ذکر کیا کہ یہ سپارس کرے گا یا آپ کے خلاف یہ حجت ہے تو آپ کے خلاف یہ حجت قرآن اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے ہم اسے پڑھیں گے نہیں اسے پڑھائیں گے نہیں اس کے عام کرنے میں اس کی نصر و اشعات میں ہم حصہ دار نہیں بنیں گے اپنی طاقت کے مطابق ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے خلاف یہ قرآن حجت ہوگا یا تو ہمارے لئے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا میرے بھائیو اس لئے بہت ساری باتیں ہیں اس کے فضائل کے متعلق اور بہت ساری روایات ہیں مختصر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی آپ کو اقتہاٹ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم نے جو بھی باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیس کی ہیں رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے رب العالمین ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس کے فیلانے کی توفیق دے رب العالمین ہماری ساری خطاوں کو ماف کرے رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں قائم رکھے اسلام پر قائم رکھے ہمارا خاتمہ بالخیر ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم و تو بلئینا انکانت التواب الرحیم و آخر دیوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ